وَالَّذِينَ يَمْقُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَقْرُوا اُولَئِكَ هُوَ يَبُودٌ جب ہم اس مائل سٹون کو ریکنائز کر رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے چالیس سال مکمل ہوئے ہیں اور ایک نئے جذبے اور ایک نئے عظم کے ساتھ کہ اور بھی نئی منزلیں ہم تو تیہ کرنا ہے جہاں پر یہ عظم ہے وہاں پر ہم ان خربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں ان سیکریفائسز کو ان جوانوں کو ان کی جوانیوں کو جنہوں نے اس راستے کے اندر لٹا دیا تھا اس کو بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہم کو یاد کرنا چاہیے کہ جب یہ کاروان کا آغاز ہو رہا تھا ایسے کوئی کانفرنسز نہیں تھے جس کو دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سیو کیا کر رہی ہے مگر لوگوں کا عظم تھا ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے ایک آرگنائزیشن تشکیل فرمائی ایک کاروان کا آغاز کیا اس کی ایسی حفاظت فرمائی اس کے اندر اپنے خون اور پسینے کو اس انداز میں لٹایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تنظیم کو آج ایسی خوت محصر ہوئی ہے کہ پورے ملک بھر میں پورے ریاست بھر میں وہ مختلف مقامات پر عظیم الشان انداز میں کانفرنسز اور بڑی تعداد کرنے کلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ جڑنے کا کام کر رہی ہے اس موقع پر ان اصلاف کا جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اس راستے میں لٹایا ان کو ہم سلام کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان قربانیوں کو خبول فرمائے اور ہم کو بھی وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کاروان کو اور مزید آگے بڑھانے میں ہماری جوانیوں کو ہم لٹا سکیں میں نے آغاز میں آپ کے سامنے کا آیت کی تلاوت فرمائے سور فاطر کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو عزت چاہیے ڈگنیٹی چاہیے ڈیکنیشن اور مقام چاہیے تو یہ جان لو کہ تمام عزت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ وہ عزت وہ ڈگنیٹی وہ مقام کن کو دیتا ہے جو کلم تیبہ کا کام کرتے ہیں اور کلم تیبہ کے مطابق عمل صالح کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلندی اور رفت عطا فرماتا ہے جب ہم انلائٹنمنٹ انگیجمنٹ اور امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے صورت ہمارے ملک کی ہمارے معاشرے اور سماج کی کیا صورتحال اس کا بھی ہم کا اندازہ ہونا چاہیے ہم سوشل ڈیمنشن میں دیکھیں یا پولیٹیکل ڈیمنشن میں دیکھیں ہم ایڈوکیشنل معاملات کو دیکھیں یا ہمارے گھرے لوں معاملات کو دیکھیں یا طلب اور نوجوان ان کے ذاتی نفسیات کو ان کے بہیور کو دیکھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ گھٹا ٹوپ اندھیرہ موجود ہیں کچھ نمبرز کو آپ کے سامنے بس اندازے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو ایوریج ریٹ ہے ریپ کیسز کا انڈیا کے اندر وہ دل میں کم سے کم ایٹی سیونٹو نائنٹی ایسے کیسز ہوتے ہیں ڈرگ ایڈٹس کی جو تعداد پائی جاتی ہے اٹھارہ لاکھ ایسے نوجوان ہیں جو ڈرگز کا صرف استعمال نہیں کرتے بلکہ اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اس کے ایڈٹ اور ڈیپنڈنٹ من گئے ہیں صرف نوجوان نہیں بلکہ وہ کم عمر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں چنڈرن ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ابھی اپنے ٹینیز کو بھی نہیں پہنچے ہیں ان کی فور پوائنٹ سکس لاکھ ایسی تعداد ہے جو ڈرگز کے ایڈٹ ہو گئے ہیں آپ سوچیں کہ اس کم عمری کے اندر جہاں پر زندگی کا خواب دیکھنا تھا وہ ڈرگز کے ابیوس میں اور ایڈکشن کے اندر پڑ گئے ہیں آپ آگے دیکھیں کہ بیکاری کا بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت کسیر تعداد کے اندر پچھلے ڈیکیٹ کے اندر سب سے لویسٹ ایمپلائیمنٹ ریٹ انڈیا کے اندر پایا گیا معلوم ہوا کہ اتنے بیکار لوگ ہیں اور ان بیکاری اور بے روزگاری کے وجہ چند دیکھتے ہیں کہ اس تحصال اور جرائم کا بڑھنا سماس کے اندر ہوتا ہے بھوکوں کی تعداد کے اندر انڈیا کے اندر دن میں دن اضافہ ہوتا ہے پچھلے سال 101 رینگ تھا اور اس سال پھر آگے بڑھتے ہوئے 107 اور بھی اپتر اور بہتر حالت اندوستان میں ان لوگوں کی ہوئی ہے جن کو کھانا محسر نہیں ہے ان کو صرف دن میں تین مرتبہ تو دور کی بات ایک وقت کھانا بھی محسر نہیں ہے عدالتوں کا کیس دیکھیں کم سے کم ایسے 4.7 کروز کیسے ہیں جو جسٹس کے لیے ابھی تک پینڈنگ ہے ان کو ابھی تک ہیرنگ نہیں ملی ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا یہ تو وہ کیسے سے جو کورٹ کو پہنچ گئے ہیں اگر ان کیسے کا بھی اندازہ کریے کہ چورہ ہوں پر ان کو پولس میں باندیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اس انداز کے اندر جسٹس کا دیوالیا نکال دیا جاتا ہے نفرت کے آپ اس طوفان کو ظلمت کو دیکھئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے سات سالوں کے اندر نیشنل کرائم ڈیکارڈز بیورو بتاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر پانچ سو گناہ اضافہ پائیف ہنڈڈ پرسنٹ رائز ہوا ہے ان جرائم کے اندر جو نفرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں یہ جو صورتحال ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں پر اتنے رونق لائٹیں موجود ہیں وہاں پر ایسا بھی اندھیرہ ہے جس اندھیرے کے سلسلے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ظلماتم باد ہوا فوق آباد کہ اندھیرے پر اندھیرہ چھایا ہوا ہے یہ تو چند سٹیٹسٹکس اور چند نمبر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ معاصرے کے اندر اگر اپنی نظروں کو دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے کہ اِذ اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَقَدْ يَرَهَا کہ اس اندھیرے میں آدمی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے مگر اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا آپ سونجئے کہ جس کے پاس جس کو اپنا ہاتھ بھی اس اندھیرے میں نظر نہیں آیا اس کو راستہ کیا نظر آئے گا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں لوگوں کو روشنی دینے کا کام سٹوڈنٹ سلامی کا ارگنیزیشن آف انڈیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ جو اندھیرہ ہے یہ جو صحیح راستے کی پہچان لوگوں کے نہیں ہے ایسی زندگی گزارنا گویا مردہ رہنا ہے اللہ فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِبِهِ فِي النَّاسِ کہ لوگ تم غور کرو کہ ایک مثال ہے کہ مردہ تھے راستہ نہیں معلوم تھا زندگی کا مقصد نہیں معلوم تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی اور زندگی اس انداز میں بخشی کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نور پہنچایا اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنے دیا اور اس روشنی کے ذریعے سے اس کے سامنے اس کے زندگی کا مقصد واضح ہو گیا اور جب اس کے سامنے زندگی کا مقصد واضح ہوا يَمْشِبِهِ فِي النَّاسِ اس روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے اندر جاتا ہے یہ وہ انلائٹنمنٹ کا کام ہے کہ اگر ہم کو اس ظلمت کو دور کرنا ہے اس ظلمت کو مار بھگانا ہے تو اس روشنی کو لے کر يَمْشِبِهِ فِي النَّاسِ لوگوں کے اندر اس روشنی کو لے کر جانا ہے یہ روشنی صرف لوگوں کے لئے نہیں بلکہ اس روشنی سے پہلے اپنے آپ کو بھی منور کرنا پڑتا ہے نوجوان جو چبوتروں کا آج زینت بنے ہوئے ہیں ان کو مسجدوں میں لانا ان نوجوانوں کو جن کا مقصد بس کچھ لکشریس ہو گئے ہیں ان کے موبائل فون کے اندر ان کی پوری دنیا ہو گئی ہے ان کے کچھ ایسے شوق ہے جس کو پورا کرنا ان کے زندگی کا مقصد ہو گیا ہے نہیں کر سکتے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے اور پھر اس نور کو لے کر انسانیوں میں انسانیت میں پھیلنا ہے انسانوں کے ساتھ اس روشنی کو شیئر کرنے کا کام کرنا ہے یہ انلائٹنمنٹ کا کام ہے اور سوشل ریکنسٹرکشن کی آپ بات کریں سوشل چینج کی بات کریں سوسائیٹی کے اندر ویلیوز کے بنیاد پر اچھائی کے بنیاد پر سوسائیٹی کو خائم کرنا اسلام کے اخدار کے مطابق سوسائیٹی کو بنانے کا جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ پہلا خدم ہے کہ ہم خود اور تمام نوجوان انلائٹنڈ ہو جائیں ان کے سامنے روشنی آجائے ان کے سامنے مقصد آجائے سٹوڈنٹ سلامی کا ارگنیزیشن آف انڈیا پچھلے چالیس سال سے اس انلائٹنمنٹ کے کام کو انجام دے رہی ہے دوسرا اہم خدم اگر اس سوشل چینج کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم انویجن کرتے ہیں کہ ہم سوسائیٹی کو ریکنسٹرکٹ کریں گے الہی ہدایت کے مطابق تو اگلا خدم جس کا جو اٹھانا ہوگا وہ انگیجمنٹ کا ہے روشنی کو عام کرنا ہے روشنی اپنے پاس چھپائے نہیں رکھ سکتے روشنی کا یہ تخاظہ ہے کہ وہ پھیلتی ہے روشنی کو چھپائے اور دبایا نہیں جا سکتا ہے اگر آپ اس انگیجمنٹ کے کام کے اندر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس روشنی نہیں ہے جب آپ انلائٹنڈ ہو گئے ہیں جب آپ کے پاس روشنی آگئی ہے تو پھر آپ یمشی بھی انسانوں میں چلنا شروع کریں گے شیئر کریں گے یہ وہ انگیجمنٹ کا کام ہے جو ہم سب کو کرنا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے انہاں نفرت عام ہو رہی ہے ہر گھر کے اندر نفرت کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے رنگ بدل رہے ہیں اور اس رنگ کو اگر ہم کو بدلنا ہے اور اس رنگ کے بدلے میں اس نفرت کو اگر ہم کو دور کرنا ہے اور اس کو اگر محبت میں تبدیل کرنا ہے تو آج ہم کو انگیجمنٹ کا کام کرنا ہوگا انگیجمنٹ کا پہلا خدم تو یہ ہے کہ وہ نوجوان جو معاشرے سے دور ہو گئے ہیں وہ نوجوان جو اتنے کا ساتھ دو انگیج ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقصد کے تحت سب مل کر چلنے کی کوشش کریں یہ انگیجمنٹ کا کام جب معاشرے کے ان سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تخوہ اور نیکی کو خائم کرنے کے لیے نیکی کو عام کرنے کے لیے تو یہ ظلمت دور ہو سکتی ہے سوشل چینج ہو سکتا ہے ہر کوئی علق انداز میں علق دائریکشن میں اپنی گاڑی کو چلائے اور انگیجمنٹ نہ ہو تو شاید کام بہت ہوں گے ان کاموں کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آئے گی چوڈنٹ اسلامیک ارگنیزیشن اف انڈیا یہ پیغام دیتی ہے چاہتے ہیں تو انگیجمنٹ کی ضرورت ہے اور اس انگیجمنٹ کے اندر جب سٹوڈنٹس اور یوت حساس ہو جائیں گے سنسیٹیو ہو جائیں گے ریسپونسیبلیٹیز کو لینا شروع کریں گے اور سماج کے اور پورے سوسائٹی کے وہ طبخات جن کے پاس مختلف صلاحیتیں ہیں مختلف پوٹنشیلز ہیں اور ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم کو نیکی کے کام کے اندر اس نور کو عام کرنے کے کام کے اندر لگنا ہے تب جا کے ہم دیکھ پائیں گے کہ سوشل ریکنسٹرکشن کا کام آگے بڑھا ہے اس انگیجمنٹ کے اندر اور ایک بات پر بھی ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے یہ اور یہ حالات ہیں یہ افتر سیچویشن ہے جو اس کو اگر دور کرنا ہے تو یہ انگیجمنٹ کا یہ راستہ اور ایک اصول قرآن مجید سکھاتا ہے کہ ادفا باللتی ہی احسن کہ یہ جو برائی ہے اس برائی کو اگر دور کرنا ہے تو اس نیکی کے ساتھ میں تم کو اس برائی کو دور کرنا ہے اور نیکی اور بہترین طریقے کے ذریعے سے اور اس حسن اور جمال کے ذریعے سے اگر اس برائی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ہم انگیجمنٹ کا کام کریں جہاں پر لوگ نفرت کو دور کرنے کی نفرت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ادفا باللتی یہ احسن کا اصول کو تھامتے ہوئے ہم کو اس نفرت کو محبت کے ذریعے سے دفع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تیسرا اور اہم سٹیپ سوشل چینج کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ امپاورمنٹ کا کام ہے لوگ انلائٹنڈ ہو گئے ہیں مقصد واضح ہو گیا ہے اتنا واضح ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے جد و جہت کے اندر لگ گئے ہیں اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی اس اچھائی کے راستے پر لانے کے لیے بلکل متوجہ حساس سنسیٹیو اور ریسپونسبل بن گئے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کاروان میں جوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اور بھی ایک اہم سٹیپ ہے وہ امپاورمنٹ کا ہے کہ یہ ہر کوئی اتنا امپاورڈ ہو جائے اتنا پوٹنشل اور اتنی کیپیسٹی اس کے پاس آ جائے اس کی استعداد کے اندر اتنا اضافہ ہو کہ وہ اس برائی کو مٹانے کے سلسلے میں اپنے پاس کانفیڈنس بھی پائے آپ اگر اس ظلمت کے معاشرے میں اور اس ابتر سیچویشن کے اندر اگر آپ خالی روتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اگر تیار نہیں کریں گے تو یہ حالہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں اس غلامی کے مائنسٹ سے ہم کو باہر نکلنا ہے وہ مائنورٹی کے مائنسٹ سے ہم کو باہر نکلنا یہ سمجھنا ہے کہ ہم تو سیکنڈ لارجس مجورٹی ہیں ہم صرف مجورٹی اور مائنورٹی کے نمبر کے بنیاد پر اپنی طاقت کا اندازہ نہیں لگاتے بلکہ اللہ نے جب فرمایا کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے تو اللہ جس انداز میں عزت دیتا ہے جس راستے پر چلنے سے عزت اور مقام دیتا ہے اس کا بھی ہم کو خیال ہونا چاہیے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم خود ایمپاورٹ بن سکتے ہیں اگر ہم تین سو تیرہ ہی کیوں نہ ہوں ہم ایمپاورٹ ہو سکتے ہیں وہ صلاحیت وہ جذبہ وہ کردار ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے اگر ہم اس غلامی کے مائنسیٹ میں اس مائنورٹی کے مائنسیٹ میں اس وکٹم ہڈ کو پلے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو ہم کبھی چینج نہیں دیکھ پائیں گے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تبدیریں یہ غلامی کے مائنسیٹ کے اندر آپ اگر کانفرنسز کریں پروگرامز کریں تو تبدیل یہ نہیں آنے والی ہے کانفرنسز کے ذریعے سے آپ نافع بننے کے لئے اپنے آپ کو ایمپاورٹ فیل کریں اس راستے میں اپنے آپ کو لگائیں تو ہم اس غلامی کے مائنسیٹ سے باہر نکل سکتے ہیں یہ ایمپاورمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کی مختلف صلاحیتوں میں اضافہ ہو اور نہ صرف وہ صلاحیتیں جو آج کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اپنی استعداد کو اپنی قیمات کو ایسا بیلڈ کرو اپنی استعداد کو اپنی استعداد کے اندر اضافہ فرماؤ اور اس انداز میں اضافہ فرماؤ کہ ایسے دشمن ہیں جس کو تم جانتے ہو اور ایسے بھی دشمن ہیں اور ایسے بھی چیلنجز ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو ایسے چیلنجز ہیں جو شاید آنے والے زمانے کے اندر پیش آئیں گے ان چیلنجز کو بھی فیس کرنے کی آج ہی قیماتی ہم کو بیلڈ کرنا ہے ہم پچھلے ستر سال سے کیا ہو رہا ہے بس اسی کا آگر رونا رہیں کہ سچر کمیٹی نے فالانا کہا صدیر کمیشن نے فالانا کہا اور اپنی کیپیسیٹی کو بس صرف آج کے لیے ہنگر ہم دیکھیں تو اس سے تبدیلی نہیں آسکتی وہ ویجن ہم کو رکھنا ہے کہ آنے والے چیلنجز جو بھی ہو سکتے ہیں اپنی کیپیسیٹی کو اس انداز میں ہم بیلڈ کریں ڈیویلپ کریں کہ جو بھی چیلنجز ہمارے راستے میں آئے اس کو ہم فیس کرنے کی خوت اپنے پاس پیدا کریں امپاورمنٹ کے اندر ایک اور ایسپیکٹ جس کے اوپر توجہ دینا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ کیپیسیٹی بیلڈ ہوگی تو کیپیسیٹی صرف مسلم کمیونیٹی کی نہیں صرف ایک اورگنیزیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ وہ کیپیسیٹی ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کو نفع پہنچانے والی پوزیشن کے اندر ہم کو پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاس فَأَمْ كُسُفِ لَرْد کہ انسانوں کو نفع پہنچانے والے ہی زمین کے اندر باقی رہیں گے وہی لوگوں کے پاس سٹیبلیٹی ہے اور وہی لوگوں کے پاس مقام ہوگا تو اتنا امپاورڈ بنیں کہ لوگوں کو آپ کچھ دینے والے بنیں الْيَدُ الْعُلْيَا بنیں کہ اوپر والا ہاتھ بنیں جو سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو دینے والا ہو یہ امپاورمنٹ کا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کریں طلبہ اور نوجوانوں کے ایمان میں پختگی ان کے دل میں پاکزگی ان کے اخلاق میں احسان کو پیدا کرنا ان کے صلاحیتوں میں ارتخاب پیدا کرنا ان کے تعلیم کے منازل کو اور آگے اور اور انچہ بنانا ان کی استعداد کے اندر اضافہ فرمانا اور ان کو نافع شخصیت بنانا ان کے شخصیت میں بینیفیسنس اور نافعیت لانا یہ وہ کام ہیں جو پسلے چالیس سال سے سٹوڈنٹ اسلامی کا ارگنیزیشن آف انڈیا کرتے آ رہی ہے یہ فورٹی یرز کی جرنی ہے سوشل ریکنسٹرکشن کی اور اس کی یہ تین اہم پہلو ہے انلائٹنمنٹ انگیجمنٹ اور امپاورمنٹ کا جس کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس موقع پر میں توقع کرتا ہوں کہ تمام طلبہ اور نوجوان ان پروسس کے اندر جو ایسایو کر رہی ہے شانہ بشانہ اور خدم بخدم ہم سے ملائیں گے اور اس تبدیلی کو اپنے آپ میں اور اپنے سماج میں لانے کے سلسلے میں کوشش کریں گے سبحانہ رب بکر رب العزتی امہ یاسکون السلام علیکم والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ